موجود ہیں بلرام شرمہ جو سناتن سبا کے پرائز ڈیٹ ہے جو کہ آج انہوں نے یہاں ایک شعب رکھا تھا جو ڈانگری میں انسیڈنٹ ہوا اس کو لے کے لیکن آج جہاں جو ہے مولانا مفتی سلطان صاحب نے جو ہے ایک کال مینڈر بند کی کال کی تو ہم پر یہ پردان صاحب سے جانیں گے کہ کیوں یہ کال دی گئی اور اس میں ان کے ساتھ کون کون سی پارٹی ہے یا کون کون سی کمیٹیز ہیں جو ان کے ساتھ سپورٹ میں ہیں جی پردان صاحب سب سے پہلے تو ہم بڑے دکھ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈانگری میں ایک دردناک حادثہ ہوا تو اس کی تو ہم مضمت کرتے ہیں دوسرا جو بند کی کال ہے یہ ہمارے مولانا سلطان صاحب جو نے کال بند کی کال دی ہے کیونکہ یہ چیز اگر دیکھی جائے یہ دیکھو کہ ڈانگری میں آسا ہوا یہ کال مینڈر میں بھی ہو سکتا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ وہاں ہندو یہ ہماری تصیل مینڈر میں ہی ہے کہ ہندو مسلم کبھی کسی کو نہیں دیکھتے کہ یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے ہمارے جو ڈسٹک پونچ کے اندر آج دن تک یہ بات سلی آ رہی ہے تو اگر ڈانگری میں آسا ہوا رجوری بند رہا کالا کوٹ بند رہا سن کوٹ بند رہا منڈی جہاں دیکھو پوری مسلمان بلادریہ وہاں انہیں بند رکھا پونچ میں بند رہا تو ہماری تصیل مینڈر ہے بیسیکلی جو ڈانگری میں آسا ہوا ہے میں اور ہمارے ستیس جو ادھر گئے ہوئے تھے تو کال شام کو ہم واپس پہنچے اس وجہ سے دو دن ہم ڈلے ہو گئے تو آتے ہی ہمیں علماء صاحب نے فون کیا تو ہم رات کو ان کے پاس گئے تو ہمارا یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کال ہم نے شوک پرکٹ کرنا ہے یادگار کے اندر اور آج جو حفیر مولانا صاحب نے اعلان کر دیا بوپار منڈل کی طرف سے اعلان ہے ہماری سناتن کی طرف سے بھی اعلان ہے اور علماء کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ کال جو ہے پورا دن بند رہے گا میں یہ پوری منڈر کی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں کہیں کہ دو گھنٹے کے لیے بند ہے یا چار گھنٹے کے لیے یا چھے گھنٹے کے لیے کچھ ہمارے سوجی والے یا ہوتن والے دکانیں کھول دیں گے وہ بلکل نہیں کھولیں گے کال پور عمر ہمارا صبح سے لے کر شام تک بلکل بند ہے تو آپ کا کیا میسج رہے گا کہ جو لوگ ہیں جن لوگوں کے اندر ابھی بھی جو ہے یہ انسیڈنٹ دیکھ کے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ریجوری میں ہوا یہاں کب ہوگا ان کے لیے آپ کا کیا میسج رہے گا بڑا اچھا تائر جی آپ نے سوال کیا کہ یہ جو لوگ ہیں وہ سو میں سے شاید منڈ تشیل کے اندر دو پرسنٹی لوگ ہوں گے لیکن اگر کوئی آدمی یہ چیز سوچتا ہے کہ یہ حدثہ ڈھانگری میں ہوا میڈر میں نہیں ہوا اور کل اگر ہماری میڈر میں ہوا تو یہ لوگ جو ریجوری کے اور پونچ کے اور جمعوں کے یہ لوگ بولیں گے کہ پھائی میڈر میں اس ٹیم کچھ نہیں ہوا تھا یہ حدثہ میڈر میں ہوا یہ ڈھانگری یا جو ریجوری میں یا جمعوں میں نہیں ہوا تو یہ لوگوں کی بڑی گلت سوچ ہے کہ اگر لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ یہ حدثہ جو ہے وہ ڈانگری میں ہوا میٹر میں نہیں ہوا میں تو کہتا ہوں کہ اس قسم کی سوچ جن لوگوں کے اندر ہے وہ سب سے بڑے ملیٹنٹ وہی ہیں میں یہ بات کہنا نہیں جاتا تھا موں کھول کے لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے گا کہ یہ ڈانگری میں آسا ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ سیرنگر میں اگر مسلمان پلیس والا یا جمہو میں یا کہیں بھی کوئی ملیٹنسی کی وجہ سے آسا ہو جاتا کوئی مرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ دکھ جو ہمارے یہاں کے ہندو بھائی ہیں ان کو ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے یا ہندو ہے کیونکہ وہ ایک انسان ہے جو ہمارے دیش کیلئے لڑ رہا تھا تو یہ جو مرے ہیں یا نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے یہ ایک انسانیت ہے انسانیت کی اگرے سے ہم نے پورا بند کیا ہے اور یہ بات جو اگر سوچے گا وہ سب سے گردار ہوگا وہ اندستانی نہیں ہوگا کبھی بھی اگر یہ بات وہ سوچے گا تو لوگوں کے لیے کیا میسج رہے گا کل بند کی کال کو لے کے آپ کا میں لوگوں کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آج ہمارے ساتھ ہندو بلادری کے شاید لوگ کم تھے لیکن مسلمان بلادری کے لوگ زیادہ تھے تو میں پوری منڈر کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آج شوک میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا یہ ہمارے ساتھ یہاں کے پریزیڈنٹ سناتن صاحبہ کا نہیں ہے یہ انسانیت کا مسئلہ ہے جو بھی یہاں بھڑ چڑھ کے حصہ لے گا یہی مطلب ہے کہ اس کے اندرے انسانیت زندہ ہے اور یہاں ہندو مسلم کی جو بیچارہ ہے انہوں نے مل کے یہ کال دی ہے کہ کل مینڈر بند رہے گا